دوستو ہمارے معاشرے میں شادی تو ہر کوئی کرنا چاہتا ہے مگر شادی کے بعد اپنے سوسران اور شوروں کے ساتھ بہتر تعلقات استوار رکھنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں عام طور پر ہمارے معاشرے میں ساس کو عورتوں کے لیے ایک دوست کی بجائے دشمن سمجھا جاتا ہے مگر پاکستان کے ایسی بہت سے عدہ کھا رہے ہیں جنہوں نے اپنے ساس کے ساتھ یہ تعلق بہتر بنا کر اس سوچ کو غلط ثابت کیا یہ مشہور عدہ کھا رہے ہیں اپنے ساس کے اتنا ہی قریب ہیں جتنا کہ وہ اپنی ماں کے ہیں اور وہ کیسے اس رشتے کو مضبط رکھتی ہیں جانتے ہیں آج کس انٹرسٹنگ ویڈیو میں اور اگر تم لوگ نئے ہو تو سبسکرائب کرو وہ جو لان والا بٹن ہے اس کے پھوٹ بھیک کے مارو یا پھر مومبتی مجھے نہیں پتا بس کلک ہو جانا چاہیے نمبر ایک سجلیلی دوستو سجلیلی کا اپنے ساس کے ساتھ بہت مسائلی رشتہ ہے اس کے ساس اس سے زیادہ اس کی تصاویریں پوسٹ کرتی ہیں ان کے ساس کا کہنا ہے کہ سجل کے ساتھ رہنا میری خوشی کا باعث ہے اس کے لابے میں سجل کو اپنا بہترین دوست سمجھتی ہوں وہ واضح طور پر سجل سے بہت پیار کرتی ہیں اس کے لابے سجل نے ایک انسٹرگران پوسٹ میں یہ بھی شیئر کیا کہ میں اپنے آپ کو خوش نسلیب سمجھتی ہوں کہ میری ایک ساس ہے جو مجھے ایسے دیکھتی ہے جیسے میری ماں دیکھتی تھی یہ یقینی طور پر اس بات کی بڑی مثال ہے کہ جس میں ایک شامل دونہ فریق ایک دوسرے کے ساتھ مخلص ہوں تو یہ اشتہ کتنا شاندار ہو سکتا ہے یہاں تیک کہ سجل لیلی کو ایک تقریب میں اپنی ساس کا دبٹہ بھی لیے ہوئے دیکھا گیا نمبر دو ایمن ہان دوستہ پاکستان کی مشہور اداکارہ ایمن ہان کسی طرف کی محتاج نہیں ان کے شادی منیف بھڑ سے ہوئی شادی سے پہلے جب ایمن اور منیف کا انترویل لیا گیا تو منیف نے بتایا کہ میری والدہ ایک نہایت ہی سادہ اور بلیمان سطور ہیں انہیں ایک ایسی کمپنی کی ضرورت ہے جس کے ساتھ وہ اپنی بھر بات شیئر کر سکیں انہیں ایک ایسے بیس فرینڈ کی ضرورت ہے جس کے ساتھ وہ شاپنگ کر سکیں مزید اس نے یہ بتایا کہ میری والدہ شاپنگ کے لیے بھی نہیں جاتی اس لئے شادی کے بعد ان کی یہ ضرورت ایمن ہان نے پوری کی ایمن ہان کی اپنے والدہ کے ساتھ انتہائی اچھے تعلقات ہیں ایمن ہاں نے مزید بتایا کہ میں اپنی ہر بات اپنی ساس سے شیئر کرتی ہوں وہ میرا ہر دکھ سکھا ساتی ہیں اور ہم اکثر شاپنگ پر بھی جائے کرتی ہیں نمبر تین اروہ حسین دوستہ پاکستان کے مشہور ادھا کارا اروہ حسین کو کون نہیں جانتا ان کا اپنی ساس کے بارے میں کہنا ہے کہ میری ساس نے مجھے کبھی میری ماں کی کبھی محسوس نہیں ہونے دی وہاں نے مزید بتایا کہ میری اپنی ماں سے زیادہ فرینڈشپ اور شیئرنگ میری ساس کے ساتھ ہے اروہ حسین نے مزید ایک انٹرویو میں بتایا کہ میرے گھر کی ہر خوشی میری ساس کے بغیر دوری ہے یہ دونوں اکٹھی شاپنگ پر بھی آتی جاتی ہیں ان کے ساس کو لوگوں کی نظروں میں رہنا نہیں پسند اس لئے گئے ان کے ساتھ کم تصویریں فوس کرتی ہیں نمبر چار سروت گلانی تو پاکستان کی عددہ کارا سروت گلانی ایک جوائن فیملی میں رہتی ہیں جس کی وجہ سے انہیں اپنے سسرال والوں کا بہت حیاء رکھنا پڑتا ہے سروت گلانی کا اپنی ساس کے ساتھ اتنا محبت برا رشتہ ہے یہ دونوں سینسٹیب ہونے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کے لیے بہت کیرنگ بھی ہیں سروت گلانی اپنی ساس کے ساتھ نہ صرف شیرنگ کرتی ہیں بلکہ ان دونوں کی آفس میں بہت اٹیجمنٹ بھی ہے ان کے ساس کو ان کے ساتھ وقت گزارنا بہت اچھا لگتا ہے ان کی شکلیں بھی آفس میں ملتی ہیں اس لئے سروت گلانی کا کہنا ہے کہ میں اپنی سسرال والوں کے ساتھ بہت ہوش رہتی ہوں نمبر پانچ آئیشہ ہان دوستو اداکار آئیشہ ہان اور ان کے ساس کی آفس میں محبت ان کی شادی پر لی گئی اس فوٹو سے آیا ہے آئیشہ ہان کا اپنی ساس کے ساتھ انتہائی گہرہ تعلق ہے ان کے احساس ایک سیاستدان ہے جو حالیہ میں ہونے والے انتہابات میں بزیز مقرر ہوئی آئیشہ ہان اور ان کے ساس کی آفس میں گہری محبت اس بات کا گہرہ ثبوت ہے کہ ساس آفس میں ماں اور بیٹی کا روب دار سکتی ہیں نمبر چھے نمراہان دوستو اداکار آئی نمراہان نے لاؤڈون کے دوران شادی کی ان کی شادی پاکستان کی شادیوں میں سے سب سے سادہ تھی نمراہان کو اپنی ساس سے انتہائی محبت ہے یہ اس بات کو یقینی بناتی ہیں کہ ہم دونوں آفس میں ساس اور وہوں نہیں بلکہ ایک ماور بیٹی بن کر رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ میری ساس نے مجھے کبھی میری ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دی یہ اکثر ایک ساتھ باہر آؤٹنگ کے لیے بھی جاتی ہیں نمبر ساتھ سحیفہ جبار دوستو سحیفہ جبار بھی پاکستان کی ایک مشہور اداکارہ ہیں ان کا اپنے ساس کے سارشتہ سب سے خوبصورت ہے سر اپنے ساس پر پیار کی بارش کرتی نظر آتی ہیں دوستو سحیفہ جبار ڈراموں میں مظلوم بہو کا کردار تو کر سکتی ہیں لیکن حقیقت میں ان کا سسرال سب سے بہترین ہے نمبر آٹھ نیدہ یاسیر جو پاکستان کی ایک فیموس خوست ہیں دوستو نیدہ یاسیر کی ساس انتقال کر گئی ہیں لیکن ان کا اپنی ساس کے ساتھ جو رشتہ تھا وہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا انہوں نے اپنے مورننگ شو میں اپنی ساس کو مدھو کیا انہیں اکثر اس بارے میں بات کرتے سنے گیا ہے کہ میری ساس بہت اچھی باورچی تھی دوستو کبھی بھی کسی مشہور شخص صغیف نے اپنی ساس کی اتنی تعریفیں نہیں کی جتنی نیدہ نے کی جب نیدہ کی ساس انتقال کر گئی تو یہ شدید صدمے میں چلی گئی کیونکہ یہ اس وقت ملک سے باہر تھی جس وقت ان کی ساس انتقال کر گئی یہ اپنے ساس کے انتقال کے بعد کافی دیر شدید صدمے میں رہی سیدہ کا اپنی ساس کے ساتھ بہت ہی مسالی رشتہ تھا نمبر نو صدف کمال حال ہی میں صدف کمال نے شہروز سبزواری سے شادی کی ان کی ساس ایک انتہائی مورڈرن ہتون ہے ان کی ساس اس وجہ سے بھی شہرہ رکھتی ہیں کیونکہ وہ پاکستان کے معروف آدھاکارہ بہروز سبزواری کی اہلیہ بھی صدف کمال کی شہروز سبزواری کے ساتھ سائرہ یوسف کو طلاق دینے کے بعد دوسری شادی تھی لیکن ان کا کہنا ہے کہ مجھے اپنے ساس میں ایک دوست ملا ان دونوں کا آپس میں بہت گہرے تعلق ہیں ساتھ آج کی مجدوری یہیں ختم کرتے ہیں اگر تمہیں ویڈیو پسند آئی تو لائک مارو یاد مجھے نہیں پتا مجھے دو ملین لائک چاہیے کیسے نہ کیسے کر کے مجھے چاہیے چاہیے اتن تو لائک مارو اور اگر تم لوگ نئے ہو تو سبسکرائب کرو وہ جو لال والا بٹن ہے اس پہ پھوٹ پھیک کے مارو یا پھر مومبتی مجھے نہیں پتا بس کلک ہو جانا چاہیے اب میں بھی جا رہا ہوں مجھے پیسو کے پیچھے بھاگنا ہے بائی ان کی ساس اس وجہ سے بھی شہرت کی حامل ہے کیونکہ وہ اکثر ٹاکسٹرز میں بھی جاتی ہیں وہ ایک انتہائی ملین سار اور ایک تھنڈی ساس ہونے کا بھی ثبوت ہے